بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسی پر نماز پڑھنے والے کے بارے میں کچھ باتیں یہاں بہت اہم ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے اس لئے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کرسی پر جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کس طرح غلطی ہوتی ہے آپ لوگوں سے وہ بتاؤں گا سب سے پہلی بات وہ آدمی جو رکو بھی نہیں کر پا رہا ہے سجدہ بھی زمین پر نہیں کر پائے گا ایک تو مسئلہ یہ سمجھئے گا کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہر حال میں مکروب اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں زمین پر بیٹھ جائیے اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں لیٹ جائیے اگر آپ آج کر سہارہ لے کر پڑھنا چاہتے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کر نماز پڑھئے یا پھر جو ہے آپ پیر اگر اس طرح جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں بیٹھ پاتے ہیں سیدھا کر کے بیٹھ رہے ہیں پیر بیٹھئے جس طرح آپ کو آسانی ہو زمین پر بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہر حال میں مکروب ہے مکمل بچیں جب آپ پڑھ رہے ہو تو کرسی چھوڑ دیجئے زمین پر بیٹھ کے پڑھنے کی کچھ کریں چاہے آپ کو جس طرح آسانی ہو زمین پر بیٹھنے کی اسی طرح بیٹھ کے نماز پڑھئے گا یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ اگر ایسا آدمی ہے جو رکو بھی نہیں کر پا رہا ہے سجدہ بھی نہیں کر پا رہا ہے وہ جو پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اس طرح کرسی پر بیٹھنا اس کے لئے نماز کے حالت میں مکروب ضرور ہے ٹھیک ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اگر کوئی سجدہ کر سکتا ہے زمین پر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے وہ جو ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے بلکل نماز نہیں ہو کی اس کی میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بتاؤں گا آپ کو کیا کرتے ہیں کچھ حضرات نماز جب شروع ہوتی ہے اس وقت جو ہے کھڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے کھڑے رہتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں جب رکو اور سجدے کی باری آتی ہے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں رکو سجدہ کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے ٹھیک ہے صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے وہ آدمی مسئلہ بتا رہا ہوں دیکھئے وہ آدمی جو رکو اور سجدہ کرنے سے آجز ہو جائے رکو سجدہ نہیں کر سکتا ہے زمین پر سجدہ نہیں کر پائے گا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھے اب جب اس کے لیے مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھے گا اب آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ شروع سے بیٹھ جائیں نماز جب شروع کریں گے بیٹھ کے ہی شروع کریں ایک تو کرسی پر بیٹھنا وہ تو مکروح ہے یہ الگ مسئلہ لیکن اگر کرسی پر پڑھی رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بیٹھ جائیں پہلے سے ہی بیٹھے رہے ہیں اور رکو سجدہ اسی طرح کریں اشارے سے رکو میں جتنا جھک رہے ہیں سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں یہ ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی آپ کی تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہو کر بیچ میں بیٹھنا رکو سجدے کے وقت یہ غلط طریقہ ہے نماز تب بھی ہو جائے گی نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن یہ صحیح مناسب طریقہ نہیں ہے دوسرا مسئلہ کہ سجدے کے لئے آج کل دیکھا جاتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں سامنے ٹیبل وغیرہ رکھ دیتی ہیں یا کوئی اور آج کل آتے ہیں کرسی کے ساتھ بلکل لگا ہوا رہتا ہے ٹیبل وغیرہ سامنے اس پہ سجدہ کرتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چیز سجدے کے لئے نہیں اٹھائی جائے زمین پہ سجدہ کیا جائے حدیث میں منا کیا گیا ہے کوئی چیز اٹھانے سے اس سے یہ پتا چلا کہ جب آپ سجدہ کریں گے اس طرح کوئی سامنے چیز رکھ کے اس پہ سجدہ بلکل نہیں کریں اشارے سے ہی سجدہ کریں رکو میں زیادہ جھگ جائیں سجدے میں اس سے زیادہ جھگ جائیں اب آپ کو وہاں کچھ چیز رکھ کر ٹیبل وغیرہ رکھ کر اس میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی نماز اس طرح ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن مناسب طریقہ نہیں ہے بہتر طریقہ یہ ہے آپ اشارے سے ہی کریں کوئی چیز سامنے نہیں رکھیں دوسرا مسئلہ تھا کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کوئی ٹیبل وغیرہ نہیں ہو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ کو جب رکو کرتے ہیں رکو کرتے وقت جو ہے جھکتے ہیں ٹھیک ہے اشارے سے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جب سجدے کی باری آتی ہے ہاتھ کو کیا کرتے ہیں ہوا پہ لٹکا دیتے ہیں ہوا پہ لٹکا دیتے ہیں اور اشارے سے کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس سے بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر طریقہ کیا ہے مناسب طریقہ کیا ہے وہ سمجھیں مناسب طریقہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ سجدہ کریں گے اشارے سے آپ کو ہاتھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے سجدے کی طرح رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہاتھ وہیں گھٹنے پہ ہی رہے گا ٹھیک ہے آپ اپنے گھٹنے پہ ہی ہاتھ رکھیں رکو بھی کریں سجدہ بھی کریں سجدے کا وقت ہاتھ وہیں رہے گا لیکن سجدے میں رکو سے زیادہ جھکیں گے یہ تین مسئلہ بہت اہم تھا جس پہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کسی مسجد میں نہیں نہیں مسجد میں دیکھتے ہیں کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی غلط طریقے سے تاجب ہے اس لئے میں آپ لوگوں کی ذمہ داری دیتا ہوں اس مسئلے کو ہر ایک مسلمان تک جو بھی کرسی پہ پڑھ رہا ہے اس تک ضرور پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں